بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست ڈرنگ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ طاقت کا بہت بڑا خزانہ ہے کشمش کا شربت گردوں اور جگر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور یہ گرمی بھی دور کرتا ہے اور سونف کا استعمال ہماری نظر کو ٹھیک کرتا ہے آج ہم ان دونوں چیزوں کو ملا کر ایک ایسا ڈرنگ تیار کریں گے جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ بینفیٹ ہوگا اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے فور ٹیبل سپون کشمش لی ہے اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں کیونکہ اس کے اوپر گرد وغیرہ ہوتی ہے اس کو واش کرنا بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یوں ہی میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے تو پانی ایک دھم گندہ سا ہو گیا ہے بس اس پانی کو میں رموو کر دوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر دوبارہ پانی ایڈ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور پانی ایک دم بلکل صاف اور شفاف ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون سونف اب اس کو ایک بلینڈر کے اندر ایڈ کریں گے کشمش کو پانی سمیت ہی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اب اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون سونف جس کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون شگر اس میں ایڈ کروں گے اور اس کو کور کر کے تو اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے ابھی پانی وغیرہ اس کے اندر میں نے زیادہ ایڈ نہیں کیا میں نے تین منٹ تک بلینڈر کو چلایا اور یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی طرح اس کا پیسٹ بن کے ریڈی ہو چکا ہے کیونکہ اگر ہم زیادہ پانی اس وقت ایڈ کر لیتے پھر یہ اچھی طرح سے پیسٹ اس کا نہیں بننا تھا بس ابھی اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لوں گی اور اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے کسی بھی سٹینر کی مدد سے آپ اس کو سٹین کر سکتے ہیں سونف اور کشمش دونوں ہی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ بینفیٹ ہے کشمش ہماری جلد کو نکھارتی ہے اور سونف ہماری نظر کو تیز کرتی ہے اور دھماک کی قوت کو بڑھاتی ہے اس لیے سٹوڈنٹس کو ان کا استعمال ضرور کروایا جائے ڈیلی ایک گلاس لازمی بچوں کو پلائیں اس سے ان کی دھماکی قوت بھی بڑھے گی اور نظر بھی تیز ہوگی سٹوڈنٹس کے علاوہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ بینفیٹ ہے اس لیے ہر عمر کے لوگ ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ بنانا بہت ایزی ہے صرف پانچ سے چھ منٹ لگتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ زبردست سا ڈرنک ہمارا بانکے ریڈی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے سارے ڈرنک کو میں نے اچھی طرح سے سٹین کر لیا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اس میں دھیر ساری برف ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون تخم لنگا جس کو میں نے تقریباً دس منٹ پہلے بگو کے رکھ دیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ سے ہمارا زبردست سا ہیلتھی ڈرنک بانکے ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو جٹ پٹ سے تیار ہونے والی ہیلتھی ڈرنک کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ریسپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جہاں بھی رہیے ہیپی رہیے اور ہیلتھی رہیے اپنا اور اپنے فیملی میمبرز کا دیر سارا خیال رکھئے دعاوں میں ضروری یاد رکھئے ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ نگے بان